ریاست جمع کشمیر برعظیم ہند اور سنٹرل ایشیا کی سنگم پر واقع ایک ایسا مظلوم خطہ جو پچھلی سات دہائیوں سے ظلم و ستم استصال اور آفغان کا مرکز بنا ہوا بندوقوں، توپوں، گولیوں کی آواز سے نجات کا طلبگار یہ خطہ اس حال میں کیسے پہنچا برعظیم ہند اور سنٹرل ایشیا کی سنگم پر واقع خطہ کشمیر ہزار سال سے ایک ازاد مملکت کی حیثیت سے اپنی جو دگانہ شناخت اور تشخص رکھتا ہے یہ ملک مختلف مذائب کے ماننے والوں کا مسکن ہے اپنے فطری حسن و جمال اور وسائل سے مالا مال ہونے کے سبب پڑوسی مملکتوں اور بیرونی حملہ آوروں نے اسے کئی بات ہی حفظ ملک گیری اور جہریت کا نشانہ بنایا مغلوں کے عود سے پہلے یہ ایک ازاد اور خوشحال ملک تھا لیکن مغلوں، افغانوں اور سکھوں نے یکے بعد دیگری اس پر قبضہ کر کے ایک طرف اس کی ازاد حصیت ختم کر دی اور دوسری طرف یہاں لوٹ مار اور قتل و غارت کا بزار گرم کیا سولہ مارچ 1846 کو ایسٹ انڈیا کمپنی اور مراجہ گلاب سنگھ کے مابین تیپ پانے والے مہدہ امرت سر کیرو سے اس ریاست کا اقتدار اعلیٰ جمعوں کے دوگرہ ہندان کے پاس آگئے دوگرہ عود میں کشمیری عوام نے اپنے حقوق کے حصول کے لیے لازوال جدوجہد کی جس کے نتیجے میں انہیں خاتر خواہ کامیابیاں حاصل ہوئیں یہ عود 1846 سے 1947 تک محید ہے آئین حقوق کی جدوجہد سیاسی شہور کی بیداری کی نتیجے میں ریاست میں جو عوامی تحریکیں اٹھی ان کے سبب ریاست میں سیاسی جماعتیں قائم ہوئیں 1934 میں کشمیر اسمبلی کا قیام عمل میں آیا ہندوستان بھر کی شخصی ریاستوں میں ریاست جمع کشمیر کو تاریخی تیزیبی اور ثقافتی اعتبار سے منفرد حیثیت حاصل تھی دوسری جنگ عظیم میں مہاشی طور پر مفلوج ہونے کے سبب جب انگریز سامراج نے بڑے عظیم کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا تو تین جون 1947 کو ایک منصوبہ طے پایا ہے جس کے مطابق واصلہ ہند کے زیرے قبضہ برطانوی ہند کو دو قومی نظریہ کی بنیاد پر تقسیم کیا جانا تھا جبکہ تاج برطانیہ کے مطیعت 565 دیسی ریاستوں کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ ہندوستان یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ شامل ہو جائیں یا آزادوں خود مختیار رہیں ریاست جمع کشمیر، ریاست حیدر آباد اور جونہ گھڑ کی ریاستوں نے آزاد رہنے کا فیصلہ کیا باقی تمام ریاستیں رضا مندی یا معروضی حالات کے سبب ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ شامل ہو گئی والیانے ریاست کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ 15 اگست 1947 سے پہلے پہلے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیں مذکورہ بالا تینوں ریاستوں نے فیصلہ کرنے میں تاخیر کر دی 14 اگست 1947 کو ہندوستان کی تقسیم کے سبب پاکستان اور بھارت الگ الگ ملک کے طور پر ازاد ہوئے اور تاج برطانیہ کا اقتدار ختم ہو گیا تقسیم ہند کے وقت ریاست جمع کشمیر پر مہراجہ حری سنگھ کی حکومت تھی مہراجہ اپنی ریاست کو ازاد خود مختیار رکھنا چاہتا تھا اسی لیے اس نے دونوں ملکوں میں سے کسی ایک کے ساتھ الحق کے بجائے دونوں کو دوستی اور تعلقات کے ایک ماہدے کی پشکش کی جسے ماہدہ قائمہ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کہا جاتا ہے پاکستان نے اس ماہدے کو تسلیم کر لیا جبکہ ہندوستان نے خاموشی اختیار کیے رکھی ابھی ماہدہ قائمہ کی سیائی خوشک نہیں ہوئی تھی کہ 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان کے صوبہ سرحد کے ہزاروں مسئلہ قبائل نے ریاست جمع کشمیر پر حملہ کر کے ریاست میں قتل غارت دوٹ مار اور اغوا کا بازار گرم کر دیا یہ قبائلی سیرنگر کے دروازے تک جا پہنچے 26 اکتوبر کو اس صورتحال سے خوفزدہ ہو کر ماراجہ حری سنگھ درالحکومت سیرنگر سے بھاگ کر جمع چلا گیا اس نے اپنی ریاست اور عوام کو قبائلیوں سے بچانے کے لیے ہندوستان سے فوجی مدد طلب کی ہندوستان نے فوجی مدد کو ریاست کے الحق سے مشروط کیا مجبوراً ماراجہ سے ایک الحق نامے پر دستہت لیے گئے 27 اکتوبر 1947 کو ریاستی درالحکومت سیرنگر کے ہوائی اڈے پر ہندوستانی تربیت یافتہ فوج اترنا شروع ہو گئی پاکستانی فوج بھی اعلانیہ طور پر ریاست میں داہل ہو گئی دونوں ممالک کی افاج آمنے سامنے ہوئیں تو محاضر کشمیر پر زبردست جنگ چھڑ گئی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یکم جنوری 1948 کو ہندوستان مسلہ کشمیر کو یو اے نو میں لے گیا یو اے نو میں ہندوستان نے شکایت کی کہ پاکستان نے ریاست جمہ کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے قبائلیوں سے حملہ کروایا ہے لہٰذا پاکستان کو کشمیر سے بائے نکالا جائے سلامتی کونسل نے پاکستان کا موقف بھی سنا اور اس مسئلہ پر متفقہ کرادادیں پاس کی اقوام متحدہ نے ایک خصوصی کمیشن یو این سی کے یونائٹر نیشن کمیشن فار کشمیر تشکیل دیا جسے بعد ازہ پاکستان اور ہندوستان کی درخواست پر بدل کر یو این سی آئی پی یونائٹر نیشن کمیشن فار انڈیا ان پاکستان کر دیا گیا اس کمیشن نے تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد بہت سی قرادادیں پاس کی جن میں سے دو قرادادوں کو بنیادی اہمیت حاصل ہے پہلی قراداد تیرہ انگست انیس سو اٹھالیس کو پاس کی گئی جبکہ دوسری قراداد پانچ جنوری انیس سو انچاس کو پاس ہوئی فرقین کی رضماندی سے تیپ آیا کہ مسئلہ کشمیر تین مرحل میں حل کیا جائے گا پہلا مرحلہ جنگ بندی دوسرا مرحلہ فوجوں کی واپسی اور تیسرا مرحلہ رائے شماری تیش شدہ فارمولے کے تحت یکم جنوری انیس سو انچاس کو سلامتی کونسل کی اپیل پر جنگ بندی کے مہادے پر عمل کرتے ہوئے دونوں ممالک نے جنگ بند کر دی ستائیس جولائی انیس سو انچاس کو دونوں ممالک کی افواج کے مابین ایک جنگ بندی لائن کا تحین کیا گیا اور فرقین کو پمند کیا گیا کہ وہ اس لائن کو عبور نہ کریں پہلا مرحلہ مکمل ہونے پر دوسرے مرحلے یعنی فوجوں کی واپسی پر عمل درامت کے لیے کئی کمیشن مقرر کیے گئے اور ناظم رائش ماری کا تقرر ہوا یک کے بعد دیگرے جنرل نیمٹرز، سارون ڈکسن، ڈاکٹر فرینگ، پی گرہم وغیرہ ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں کو کشمیر سے فوجوں کے انخلاق کے لیے رضا مند کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن دونوں ممالک نے ہیلا سازی اور تال مٹول سے کام لیتے ہوئے فوجوں کے انخلاق پر عمل درامت نہ کیا جس کے سبب ریاست میں رائش ماری کی نوبت ہی نہ آسکی حالات و واقعات اس عمر کے گواہ ہیں کہ کشمیر پر قبضہ کرنے والے دونوں ممالک فوجوں کے انخلاق اور رائش ماری کے حق میں نہیں تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نیت کا فطور پھیلتا چلا گیا اور انہوں نے متقل طور پر کشمیر پر قبضہ جمعانے کی حکمت عملی اختیار کر لی اس مسئلے کی آر میں کبھی جنگ نے تباکاریاں بچائی کبھی مذاکرات کی بسات بچائی گئی اور کبھی دوستی اور اعتماد کی بحالی کے ڈرامے رچائے گئے تاشکاند شملہ لہور واشنگٹن اور اسلامباد کے عوانوں میں کشمیر کی بنر بارڈ کے ملصوبے بنے لیکن یہ سب کوششیں کشمیری عوام کو ان کے پیداشی حق ازادی اور رائش ماری کے حق سے دست بردار نہ کر سکیں گی یہی وجہ ہے کہ کشمیر کے نہتے اور مظلوم عوام نے بسر و سمانی کے عالم میں بھی گزشتا چھے دہیوں سے اپنی جدو جد ازادی کو جاری رکھا ہوا موسیقی